اقل ہونے کے باوجود اگر گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ زلیل ہے کھتے اور خنزیر سے بھی گیا گزرا ہے کیونکہ جانور تو بیچارہ معذور ہے اسے اقل نہیں ہے نفس ہے تمہارے پاس اقل ہے اس کے باوجود حرام کاریاں کر رہے ہو تو جانوروں سے زیادہ گر گئے لیکن میں آپ کے سامنے بھی رمضان کے متعلق ارز کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے گزشتہ میں نے ایک تفسیر میں بھی عرض کیا بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی کچھ خزانے خدا میں بچت کے لیے لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے کچھ رزق بچا لیا جائے نادانو اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا رضاق حقیقی ہے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہ روزے جو فرض کیے گئے خزانے میں بچت کے لیے نہیں بلکہ ہمارے جسموں کی اور ہماری روحوں کی اصلاح کے لیے ہماری روحوں کی اصلاح اور جسموں کی اصلاح کے لیے ہمیں تقویٰ ملے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں آج رمضان میں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ رمضان ہونے کے بعد بھی سب کو پتا ہے کہ چاند دکھتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے یہ سب کو پتا ہے حدیث پاک میں بھی سرکس جنات اور شیطان دونوں قید ہو جاتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے جب تک چاند نہیں دکھے گا یہ نہیں آئیں گے لیکن جو گیارہ مہینے ہم بلیم ڈالتے تھے شیطان پر کہ ہم سے برائیاں ہو گئی گناہ ہو گئی کیوں ارے شیطان ایسا کرا دیا شیطان وہ ایسا کرا دیا اب رمضان میں کون کرا رہا ہے شیطان تو ہے نہیں پھر فجر میں سوتا کیوں ہے بغیر نماز پڑے ٹانگ پھیلائے ویسی نماز قضا کر رہے ہیں کون سا شیطان تمہیں سلایا ابھی تو شیطان ہے نہیں ابھی بھی بہت سارے لوگ چوری کا کھانا نہیں چھوڑتے بہت سارے لوگ جھوٹ دغا غیبت یہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ ان کو کون سا شیطان کروارا ہے کون سا شیطان یہ برائیاں کرواتا ہے اس کے جواب کے لئے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے یہ بات تو مشہور ہے کہ ساری برائیاں شیطان کرواتا ہے ابلیس کرواتا ہے ہے نا لیکن آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو کل ہی کی تفسیر میں میں نے ارز کیا اس میں ابلیس بھی تھا ابلیس بھی اس وقت بہکا ہوا نہیں تھا گمراہ نہیں تھا وہ اچھا تھا ابلیس تو بہت عبادت کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کو تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر آدم کو سجدہ نہیں کیا غرور میں کھڑا رہا نا فرمانی کیا تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا اس کو کس نے روکا سجدہ مت کرنا آدم کو کوئی ہے بہکانے والا ارے وہ تو پہلا ابلیس ہے اس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں شیطان کو کس نے روکا کہ تو بڑا ہے تو بلند ذات والا ہے آدم مٹی سے بنا ہے یہ خیال کس نے ڈالا کون سا شیطان تھا اس سے پہلے یہی بات سمجھنے کی ہے محدثین نے مفسرین نے فرمایا ابلیس کو جس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا وہ نفس امارہ ہے وہ نفس ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے ہاں شیطان تو قید ہو جاتا ہے رمضان کے شروع ہوتے ہی لیکن نفس تو ساتھ میں رہتا ہے اب پتہ چلا کہ رمضان میں جو کچھ بھی غلطیاں یا کوتاہیاں یا گناہ کچھ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں تو یہ نفس کے پجاری ہیں نفس ان کے ساتھ ہے یہ نفس کی غلامی میں آگئے اور نفس کے شکار ہوگئے اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی یہ فرمایا اَرُعَيْتَ مَنِتْتَقَذَ خواہشات کی پوجہ کیا مطلب خواہشات کی پوجہ کیا مطلب ہے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا مطلب یہی ہے کہ جو دل میں آیا اس بندے نے یہ سوچ لیا اسے کرنا ہی ہے مجھے یہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے ہاں تمہیں آرام کی فکر ہوئی تم نے خدا کے فرمان کو ٹال دیا لیکن اپنی نفس کی سن لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے لیکن تمہاری طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہے رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا صبح صبح تمہیں اپنے گھر بلا رہا تھا لیکن تم نے اس کی نہیں سنی اپنے من کی سنی اپنے نفس کی تو یہی تو ہوا نفس کی پوجہ یہی ہے نفس کی عبادت نفس کی پرستش جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا یہ نفس امارہ جس کے بھی اوپر حاوی ہو جاتا ہے اچھے اچھوں کو یہ ان کا تقویہ بھسم کر دیتا ہے ایمان سے بھی دور کر جاتا ہے اس لئے میرے عزیزوں میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لئے زندگی میں سب سے بڑا چیلنج سب سے بڑا چیلنج اپنے نفس امارہ سے لڑنا آپ کو پتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے جب واپس مدینے تشریف لارہے تھے وہ جہاد بہت سخت تھا صحابہ زخمی تھے بہت گھماسان کی لڑائی ہوئی تھی لیکن جب واپس مدینے آرہے تھے تو میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا تھا رجعنا من الجہاد الاسغری للجہاد الاکبر اے میرے صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں صحابہ نے پوچھا اس سے بڑا جہاد اب کون سا ہے یا رسول اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اپنے نفس سے لڑنا اب یہ بڑا جہاد ہے نفس سے لڑنا بڑا جہاد ہے میرے عزیزو یہ خواہشات کو ہی ختم کرنا ہو اس نفس کو اگر کنٹرول میں لانا ہو تو کیا کرو جو نفس امارہ سب کے پاس ہے قرآن میں مولا فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي کوئی اپنے نفس سے بچ نہیں پائے گا سوائے وہ شخص جس پر میرا رب رحم فرمائے اللہ کا رحم جس پر ہو گیا وہ اپنے نفس سے بچ جائے گا میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تھے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے کہہ جا رہا ہوں کونسی حضور جب دعا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں اللہم لا تکلنی الہ نفسی تُرفت عین اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی مت دینا تو اپنی حفاظت میں رکھ حضور جب یہ دعا کرتے تھے کہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے تُرفت عین کہتے ہیں پلک جھپکنے کے برابر اتنے ٹائم کے لیے بھی اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا تو اپنی حفاظت میں رکھ سید الانبیاء جب یہ دعا کرتے ہیں تو اندازہ کرو اے مومنوں نفس کی تباہ کاریاں کیا کیا ہیں یہ کتنوں کو ہلاک کر دیتا ہے کتنوں کا عمل ضائع کرتا ہے کتنوں کا ایمان ختم کرتا ہے اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ توجہ سے سنو یہ نفس امارہ جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا شیطان کو بھی بہکا دیا یہ نفس آدم کو سجدہ نہ کرنے کا جو غرور پیدا کیا یہی نفس امارہ تھا اس نفس امارہ کو اگر کوئی کنٹرول کرا سکتا ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک بس یہی ہے رمضان کی فضیلت رمضان المبارک اس لیے تمہیں دیا گیا کہ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے نفس کو قابو میں نہیں کر پائیں گے لیکن رمضان کے روزے تمہیں کنٹرول میں لائیں گے کنٹرول میں لائیں گے اب سمجھ میں آیا کہ روزے کیوں رکھائے جا رہے ہیں ارے گرمیوں کی شدت ہے ادھر حلق سوکھا جا رہا ہے پیٹ پیٹ سے لگ جاتا ہے ان لوگوں کو پوچھو روزہ کیسا ہوتا ہے جو مزدوری کرتے ہیں ان لوگوں سے پوچھو جو دن بھر کام کاج کرتے ہیں میرے عزیزو روزے رکھنے کے بعد کیا رب تبارک و تعالی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا چاہتا ہے نہیں میرے عزیزو وہ رحمان ہے اس نے جب تمہیں ماں کے پیٹ میں نو مہینے رزق دیا تو کیا کائنات میں نہیں دے گا تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا رہا تم جب دنیا میں آئے تمہارے ماں کے سینے میں خون سے دودھ کس نے بنایا تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا وہ خدا اگر تمہیں حکم دیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو تو یہ اس کا ظلم نہیں بلکہ یہ عین کرم ہے اللہ تبارک و تعالی کا رحمہ تم پر کہ وہ مولا ہماری اصلاح چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آجائے جسم میں بھی اور روح میں بھی اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں میں نے ایک بات پڑھی تھی نفس کے متعلق یہ نفس امارہ اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے ورمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ تین طرح کی ہے ایک فرشتے دوسرے انسان تیسرے جانور یہ تین الگ الگ قسم کی مخلوق ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے تینوں کو جو چیزیں دی ہیں ان میں فرق ہے فرشتوں کو اللہ نے اقل دیا ہے نفس نہیں ہے نفس شہوت برائی کرنے کی خواہش فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے برائی کرنے کا فرشتوں کو اللہ نے اقل دیا ہے اور اقل عزت والی چیز ہے اور جانوروں کو اللہ نے نفس دیا ہے اقل نہیں اقل والے نہیں ہیں جانور اقل والے نہیں نیکن نفس ہے شہوت ہے شہوت بھی ہے نفس بھی لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے اقل بھی دیا ہے نفس بھی دیا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک چیز فرشتوں والی دی ہے ایک چیز جانور والے بھی دی ہے دونوں تمہارے اندر ہیں اقل بھی ہے نفس بھی ہے لیکن امام غزالی فرماتے ہیں توجہ جو بندہ نفس ہونے کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہے کیوں فرشتے اس لئے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نفس ہے ہی نہیں اور تم بچ رہے ہو تو کمال کی بات ہے نفس ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچ گیا تو اس انسان کا مقام فرشتوں سے بھی آلہ ہے لیکن ساتھ ہی امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں اقل ہونے کے باوجود اگر گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ زلیل ہے کتے اور خنزیر سے بھی گیا گزرا ہے کیونکہ جانور تو بیچارہ معذور ہے اسے اقل نہیں ہے نفس ہے تمہارے پاس اقل ہے اس کے باوجود حرام کاریاں کر رہے ہو تو جانوروں سے زیادہ گر گئے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کونسی زندگی گزارنا چاہتے ہوں کونسی کہ تم نفس کے پجاری بن جاؤ یا اقل کا صحیح استعمال کر کے فرشتوں والی صفات پر عمل کرو عزیزان اگرام وقع